ہلو دوستوں ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ بریکٹس جو انسٹال ہوتے ہیں آوٹر میں ورکنگ پلیٹفارم بنانے کے لیے جس پہ باہر سے بندہ جا کے ورکر کام کر سکے تو وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کی یہ بالکنی کا بریکٹ ہے اس میں دیکھیں بریکٹ کیا کیا گیا اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں بالکنی اس میں یہاں پہ ہم لوگ کنڈیوٹ پائپ سیدھا سیدھا سریعہ میں باندھ کے بائنڈ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سولہ ایم ایم کی ٹائی روڈ آتی ہے یہ سولہ ایم ایم کی ٹائی روڈ ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ کی پچیس کا کنڈیوٹ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد کاسٹنگ ہو جاتی ہے کاسٹنگ کے بعد وہ کنڈیوٹ پائپ کے اندر ہی یہ روڈ انسٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ بینگ نٹ چکنٹ سے ہمارے بریکٹ جام کر دیے جاتے ہیں تو یہ پوائنٹس مار کرے جاتے ہیں وہ تو اسی پوائنٹس پہ ہمارے بریکٹس کا یہ لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ چکنٹ اور ونگ نٹ جسے بولتے ہیں ٹائی روڈ انسٹ کر کے اس میں کر دیا جاتا ہے تو یہ ایزیلی ورکنگ پلیٹ فارم بن جاتا ہے ورکر کے لیے کام کرنے کے لیے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی یہاں پہ بھی ٹائی روڈ دیے گئے ہیں ونگ نٹس لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھیں آؤٹر میں جو پلاٹ فارم لگتا ہے بریکٹ لگتا ہے اس کو دیکھیں انسٹال کیا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی ہم لوگ ٹائی روڈ چھوڑتے ہیں یہ ٹائی روڈ ہے یہ ٹائی روڈ کے ہول ہوتے ہیں جو کی مایون میں ہی ہوتے ہیں تو اسی میں ہم لوگ ٹائی روڈ اندر انسٹ کر دیتے ہیں شٹرنگ کے ٹائم پہ ہی تو اس کے بعد ہم لوگ اس پہ ہی بلاکٹ کا پلاٹ فارم لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہے یہ اندر باہر پورا وبی نٹ جسے چکنٹ بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ اندر سے بھی ٹائیٹ کر دیا گیا ہے باہر سے بھی ٹائیٹ کر دیا گیا ہے اسے پہ دیکھیں پورا ورکرنگ کلاٹ فارم چالی وغیرہ ڈال کے پورا یہ پلاٹ فارم بنا دیا گیا ہے یہ یہاں سے وہاں تک اس طریقے سے ہم لوگ یہاں پہ یہ پورا پورا پلاٹ فارم بن جاتا ہے اور پراپر طریقے سے ہمارا بریکٹ انسٹال ہو جاتا ہے جو بھی اس کا فولڈنگ والا ہوتا ہے وہ بریکٹس انسٹال کر دیتا ہے پھر اس پر بارہ لگا کے اس پر چالی ڈال دیتا ہے یہ دیکھیں یہ سارے بریکٹس کے لئے ٹائر آڈ ہولز کرے گئے تھے پہلے ہی بائیون میں ہی کرے گئے تھے اور اسی پہ ہی ہمارے ٹائر آڈ انسٹ کر کے جنگ نٹ سے بان دیا گیا تھا یہ پورا آرام سے ورکنگ پلاٹ فارم بن گیا تھا اور اسی پہ ہی ہمارا سارا کام ہو جاتا ہے تو آؤٹر سے پھر اس کے بعد باریکٹنگ کر کے اس کو گرین نٹ لگا کے اس کو بند کر دیتے ہیں اور نیچے بھی یہ بند رہتا ہے یہی طریقہ ہم لوگ فالو کرتے ہیں اور یہی سٹینڈرڈ طریقہ ہے فالو کرنے کا بریکٹس کا اور یہ ایزی گوئنگ پورا پلاٹ فارم بن جاتا ہے چونکہ ہمارا آرام سے وہ دیکھیں سارا پورا پلاٹ فارم بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور انہی بریکٹس پہ ہی بنا ہے تو اس کا ضرور سے دھیان رکھنا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ بریکٹس کیونکہ اسی پہ ہی ورکنگ پلاٹ فارم ہوتا ہے اگر آپ بریکٹس کا یہ نہیں کریں گے ٹائر آڈز وغیرہ کا یہ نہیں کریں گے تو آپ کو ایشو آئے گا ایشو یہ آئے گا کہ آپ کے جو بریکٹس ہیں وہ لگنی پائیں گے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یا تو آپ کے پاس اتنی فکنس کی بٹ ہو تو اس سے آپ ڈرل کریں لیکن سریعہ وغیرہ بھی ہیوی دینفورسمنٹ ہوتا ہے تو دکت آتی ہے تو اس لئے آپ لوگ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ ٹائر آڈز ہمارے ہولز پراپر ہوئے ہیں آؤٹر میں کی نہیں ہوئے ہیں کہ ہمارے جو بریکٹس ہیں وہ پراپر طریقے سے لگ جائیں تاکہ ایشوز نہ آئیں کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ ایشوز ہو چکے ہیں ہم لوگوں کو پھر ڈرل کرنا پڑا ہے ڈرل کرنے میں کافی ٹائم بیسٹ ہوا ہے ہولز کر کے اور یہ بریکٹس کے لئے ٹائر آڈز انسٹ کر کے اس کو لے کے چلنا ہے اور ہر فورڈ پر اس کو سیم چیز اپنانی ہے اور سیم پروسیجر اپنانا ہے یہی آپ کا جو پروسیجر ہے یہی آپ کو اس میں بھی اپنانا ہے بالکنیز میں بھی جو کنڈیوٹ پائپس رکھ کے اس کو بائنڈنگ وائر سے سریعہ سے باندھ کے کر دیجئے پوزیشن کر کے اس کے بعد وہ جب کاسٹ ہو جائے گا اس کے بعد وہ ہول رہتا ہی ہمارے میں ہول ہو گیا پائپ کا اور آپ اس کو پروپر طریقے سے اس کے بعد آپ بریکٹ لگا کے اس میں کام کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کوئی بھی ٹیکنیکل چیز پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تھینکیو